جب بھی بیٹھے بٹھائے کوئی کام نہ ہو تو اس میں کیسے نفرت کا چھوک لگانا ہے یہ آپ کو بی جے پی کی عادت بنتی دکھائی دے گی آر جے ڈی سے لے کر آر ایل ڈی تک سب اس کا ویرود کر رہے اور کہہ رہے ہیں ایسا قانون باپس ہونا چاہیے بھگوان نہ کرے اگر آکسیڈنٹ ہو جائے اور ڈاکٹر وہاں پر مسلمان ہو تو علاج کرائیے گا کی نہیں کرائیے گا خون اگر مسلمان سے لینا پڑے ایک ہی بھی اکتی ہو تو لیجے گا کی نہیں لیجے گا یا مر جائیے گا یہ ہندووں کا بھی بہشکار کرتے ہیں یہ کسی کے سگے نہیں ہے یہ صرف اپنی گندی راجنیتی کی روٹیا سیکھنے کا کام کرتے ہیں ایسے نفرتی چنٹووں سے بچنا چاہیے جب بھی بیٹھے بٹھائے کوئی کام نہ ہو تو اس میں کیسے نفرت کا چھوک لگانا ہے یہ آپ کو بی جے پی کی عادت بنتی دکھائی دے گی کعوریاں یاترہ کرنے جا رہے تھے کیا کرتے ہیں جل لاتے ارپت کرتے شف بھکت ہیں یہ نہ ہندو دھرم کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا تکتی لگا دو تکتی پر ببلو لکھا رہے گا تو کیا کریے گا خریدیے گا کی نہیں خریدیے گا تکتی پر گھڑھو لکھا رہے گا تو کیا کریے گا منا لکھا رہے گا تو کیا کریے گا کیا کیا تماشے کرتے ہیں یہ لوگ مطلب کبھی تو جوڑنے کی بات کرو کتنا توڑیں گے اس دیش نے آپ کی اسی راجنیتی کو نکار کر ترسٹھ کم کر کے آپ کو بے ساکھیوں کا سہارہ دے دیا ہے اور میں کچھ بولوں اس سے پہلے ان کے خود کے گھٹک دل کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے آر جی ڈی سے لے کر آر ایل ڈی تک سب اس کا ویرود کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسا قانون واپس ہونا چاہیے ہم کیا سماج بنانے جا رہے ہیں بھگوان نہ کرے آکر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ڈاکٹر وہاں پر مسلمان ہو تو علاج کرائیے گا کی نہیں کرائیے گا خون اگر مسلمان سے لینا پڑے ایک ہی بھی اکتی ہو تو لیجئے گا کی نہیں لیجئے گا یا مر جائیے گا مطلب ہم کیا سماج بنا رہے ہیں ہم کن چیزوں میں پڑھ رہے ہیں ین چیزوں میں اس لیے پڑھ رہے ہیں جس سے کہ آپ اس بھائیوے ایکنومک تراصدی کی بھائیوے بے روزگاری کی بھائیوے مہنگائی کی آرتھی کا سمانتہ کی بڑھتے ہوئے رڑ کی گھٹتی ہوئی آئے کی ختم ہوتی کھوکلی ہوتی بچت کی بات مت کریے اسی میں الجھے رہیے کون تکتی لگا رہا ہے کون نہیں لگا رہا یہ مت پوچھئے کہ میرے بچوں کا ایجوکیشن بجٹ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ساتھ پرتیشت کاٹنے کی اسی میں الجھے رہیے کون تکتی لگائے گا کون نہیں لگائے گا ارے سیب عبدال بیچے یہ آنل بیچے سیب میٹھا ہونا چاہیے اس میں کونسی بڑی بات ہے اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں یہ تھوڑی میرے لئے نجی بات ہے یہ جاہل وہی لوگ ہیں جو عیودیا ہارنے پر ہندووں کا بہشکار کرنے کی وقالت کر رہے تھے جو کہتے تھے عیودیا جاؤ تو اپنا پانی لے کے جاؤ اپنا کھانا لے کے جاؤ اپنی پوجہ کی سامگری لے کے جاؤ یہ ہندووں کا بھی بہشکار کرتے ہیں یہ کسی کے ساگے نہیں ہے یہ صرف اپنی گندی راجنیتی کی روٹیا سیکھنے کا کام کرتے ہیں ایسے نفرتی چنٹووں سے بچنا چاہیے لیکن اصلیت یہ ہے کہ نفرت پھیلانے کے علاوہ بی جے پی کو دوسرا کوئی کام نہیں آتا ہے لیکن لوگوں نے اس کو نکار دیا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں